درست سیوکتی حصہ اول صفحہ چونسٹ دوسرا شیر ہے ومن وما وعل وثاو ماد وکرف وحا قضا زو اندر تائین قد شوہر ایک شیر آئیس اس کی تفریق ہے ترجمہ یہ ہے اکلیں من اور ما اور عل ان میں سے ہر ایک مساوی ہے ما زوکر اس شیعہ کا ذکر ہو جائے من اور ما اور علم مساوی ہے اس کے جو ذکر ہو جائے ہیں وحا قضا زو اور اسی طرح زو بنی تے قبیلہ کے جلدید مشہور ہوا ہے بنی تے قبیلہ کے جلدید مشہور ہوا ہے ہا مشہور ہوا ہے زو اسی طرح مشہور ہوا ہے تشریف مزگورا چیئر میں اسمائل مرسولات جانتا ہے جانتا ہے خش 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 اسے دین کے دین کے دن کے بیان کی جارے ہیں نمبر ایب من موسولاتِ مستریفہ موسولاتِ مستریفہ موسولاتِ مستریفہ ایک بات سمجھ لیں اس مند سے پہلے جتنے بھی اسماع موسولات ذکر ہو جاتے ہیں اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ تھانے ، اللہ ہینے ، اللہ ٹینے Хорошо وہ verschied کے سنے میں رہو çekار ہے اور اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ رہے ہیں اس سارے سارے جو ہے اسماع موسولات scrib. کو ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں اسمائے محصولات مختصہ کیا کہتے ہیں مختصہ یعنی ہر ایک کلمہ ایک خاص معنی کے لیے اللہ کی مفرد مذکر کے لیے صرف مختص ہے کس کے ساتھ مختص ہے اور اللہ کی مختص ہے مفرد اللہ زانے اور اللہ تانے حالت رفی مختص ہے اللہ تینے اور اللہ زینے حالت نسویت جرید اللہ زینہ آقل کے ساتھ مختص ہے جمع مذکر بہت سمجھا رہی اللہ علوائی اللہ علوائی وغیرہ یہ مختص سے جمع موننس کے ساتھ اور کسی میں استعمال نہیں اس لیے ان کو کہتے تھے اسمائے محصولات مختصہ آج سے شروع ہو رہے ہیں وہ اسمائے محصولات کے جو مشترک مفرد کے لیے بھی ہوں گے قسمیہ کے لیے بھی ہوں گے جمع کے لیے بھی ہوں گے ایک ہی لفظ مذکر کے لیے بھی ہوئی موننس کے لیے بھی سمجھ آئی اس لیے چونکہ یہ مشترک ہیں مفرد تسمیہ جمع میں ایک ہی لفظ اور موننس اور مذکر میں اس لیے کہتے ہیں اسمائے محصولاتیں ان میں سے ایک کیا ہے من یہ من آجی اللہ زین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اللہ زین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تسمیہ مذکر کے لیے بھی جمع مذکر کے لیے بھی جمع موننس کے لیے بھی یہی ایک ہی لفظ مشترک لفظی ہے متعدد معنی ہے اگر ایک لفظ کو متعدد معنی کے لیے وضع کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مشترک لفظی کیا ہوتا ہے لفظ اے کو معنی متعدد معنی کے لیے متعدد معنی کے لیے مان ایک لفظ ہے معنی اس قدم اس طرح کے اب اس کی قصوصیات تو دیکھتے ہیں مشترک لفظی کیا ہوتا ہے مان مفرد تسمیہ جمع زدکر موننس ساتھ کے لیے آلت رفی نسبی جری میں لفظ من استعمال کرتا ہے اور یہ تلمہ من آقل کے لیے ازا ہوا ہے اور مقتصد آلت رفی نسبی جری میں لفظ ہے ملت سے آلت رفی نسبی جری میں لیکن چند مقامات تک غیرِ آقل میں استعمال کرتا ہے اور گوکپل ملت سے آلت رفی نسبی جری میں لفظ ہے ایک مقامات ہے تین مقامات ہے ایک جب جہرِ آقل آلت رفی نسبی جری میں لفظ ہے نازل بمنزرے آلت رفی نسبی جری میں لفظ ہے آلت رفی نسبی جری میں لفظ ہے ساتھ پہ کسی بھی اس شیر میں شا ارنی کہا آسر قلب اے جنگل میں رہنے والے مرگوں کی جماع اے جنگل میں رہنے والے مرگوں کی جماع آگے مطلب ایسے واقعی لئے پتہ میں مالے شاید آئیوں مرگوں کی جماعات مرگوں کی جماعات آقل ہے یا غیر آقل ہے؟ مرگوں کی جامل لیکن شایر نے اس کو نازل بمنزل آقل shocks ہے یعنی قائم مقامِ آقل رکھان ہے گویا کہ یہ آقل رکھتے ہیں اور ان سے کیا ہے؟ ان کو ندا دے رہا ہے آ آغرف ندا ہے اسربل کتاب اے جنگل میں رہنے والے مرگوں کی جواد تم مجھے اپنے پر غریتاً دے دوگے تاکہ میں اوپر لگا کر کندوں پر پرواز کروں اور یہ کروں اور موکر مالش ہے اسربل کتاب پر کسربل کتاب یہ ناظر کو منزل ہے آقل ہے اور اس کے لئے آخر میں سربل کتاب من یہ آگے من استعمال ہے یہ من جو ہے غیر آقل کے لئے استعمال ہے اے جنگل میں رہنے والے مرگوں کی جماعت آیا تمہیں وہ ہے جو مجھے اپنے پر آریتاً دے دے جب یہ سارے کے سارے غیر آقل ہیں تو من بھی غیر آقل کے لئے استعمال ہو رہا ہے لیکن ناظر و منزلہ آقل ہیں قائم مقام آقل جب تمہارے بعض اوقات شاعر دیوار کو کتاب کرتا ہے کہتا ہے یا جدارو یا الجدارو الجدار یہ دیوار دیوار اکرکتی ہے نہیں حرف ندال آگا ہے حرف منادہ اس پر اداخل ہوتا ہے کہ جو اکل من ہو بعض اوقات خیر آقل کو پہلے وہ ناظر و منزل ہے آقل مانتا ہے پھر اس کو کیا کرتا ہے ندا دیتا ہے اے دیوار اے پھولو اے پہاڑو اے جنگل کے دھرنو یہ سارے غیر آقل ہیں حرف ندال آقل کے ساتھ مقتص ہے مگر جب غیر آقل کو ناظر و منزل ہے یہاں بھی ہوئی ہے کہ جب من غیر آقل جو استعمال ہوگا جب غیر آقل ناظر و منزل ہے آقل شمار کیا ہے جیسے یہ مثال ہے ایک دورت کے دوسرا ہے دوسرا مہورج کہ جہاں کیا ہے من غیر آقل یہ استعمال کرتے ہیں جا ہے سوہر آقل آقل ساتھ مخلود افضل کو غلبہ مخلود ہو جائے اور افضل کو غلبہ دیا جائے جیسے آیر قرآنی یس جدو مرہو من شرس سماوات و من شرس سماوات و من شرس سماوات شرس سماوات شرس سماوات جس آیت میں اللہ کے لئے سجدہ کرتی ہو ہر وہ شے کے جو آسمان میں ہے ہر وہ شے کے جو زمین میں ہو اب ہر وہ شے کے جو آسمان میں ہے وہ بھی اقل مند نہیں ہے ہر شے آسمان میں وہ بھی اقل مند نہیں ہے اور ہر وہ شے کے جو زمین میں وہ بھی اقل مند نہیں سوائے انسان فرشتے جن کے باقی سارے ملائکہ کے باقی سارے غیرے فرندے بھی ہیں چرندے بھی ہیں نبادات بھی ہیں جمدات بھی ہیں اب یہاں پر من کس کے لئے استعمال ہو لی ہے غیرِ عاقل کے لئے کیونکہ عاقل اور غیرِ عاقل یہ ملے ہوئے ہیں سجدہ کرنے ہیں سجدہ کرنے ہیں مفلوط ہے عاقل بھی سجدہ کرنے ہیں غیرِ عاقل بھی سجدہ کرنے ہیں اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں نہیں سمجھائی ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا شب برات آتی ہم کہتے تھے ہم شب رات کہتے تھے شب برات نہیں کہتے تھے شب رات کہتے تھے لیلت القادر کہا پندرہ شاوان ہمیں کہتے تھے کہ رات کو جو شخص جانتا ہے نا یہ درخت ایک لمحہ آتا ہے کہ درخت سارے کے سارے یہ بلدگیں یہ سارے کے سارے زمین پر سیجھ جاتا تھے ہم سجدے سے واقعی نہیں سکتے تھے جاگ دے رہے تھے دو گھنٹے تین گھنٹے تس میں جب گھر والے سارے تو خود بھی سب وہ گھر والے کوئی کہتے تھے تمہیں دیکھیں ہاں 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 دیکھیں وہ جب جھوک رہے تھا ہم اس ڈرڈڈڈر گئے ہیں سو رہے تھے اے کہہ دیتے تھے درخت اس طرح سجدہ نہیں کرتے جس طرح انسان پوشت کو کی اوپ پر اٹھائے ہوتا ہے اور سر کو نیچے شکائے ہوتا ہے درخت ایسے نہیں ہے کہ پوشت کو اٹھا لے اور سر کو بھائی درخت بھی سجدہ کرتے ہیں ہیوانات حتی نجس سلعین بھی سجدہ کرتا ہے نجس سلعین بھی سور بھی جی ماں فی الارض جو چیز زمین میں ہے سجدہ کرتی ہے زمین پر کیا انسان ہے ہوانات نجس سلعین بھی ہے سجدہ کرتے ہیں خدا کی کوئی بھی مخلوق خدا خدا کی اطاعت کرنے والی ہے اطاعت اطاعت تکوینی ہے اطاعت تشریعینی ہے سجدہ تشریع مراد نہیں ہے سجدہ تکوینی مراد نہیں ہے یعنی منقاد ہے یعنی خدا نے جو سسٹم اور نظام بنایا ہے نا تکوینی طور پر اس کی اطبع کرتے ہیں اس نظام کی خلاف برزی نجس سلعین کا جسم بھی نہیں کرتا جو سسٹم اس کے جسم کے لیے میں ہے اس کے مطابق جو جسم عمل کر رہا ہے منقاد ہے خداوند مطالقہ منقاد ہے یعنی جرینی ہے یہ منقاد متجرع کے معنی میں استعمال جرعات مولا کے حکم کی مخالفت کرنا ہے ایک حکم تشریع ہے ایک حکم تکوینی ہے یہ حکم تکوینی کی مخالفت نہیں کرتا حکم تشریع تو ان کے لیے ہے ہی نہیں بڑا یہ اقیقتی بحث ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہر وہ چیز جو زمین میں ہے خدا کا سجدہ کرتی ہے اب آقل اور غیر آقل سجدہ میں مخلوت ہے سجدہ میں کیا ہے مخلوت ہے اور غالباً افضل کون ہیں آقل ہیں آقل کو غلبہ دیتے ہوئے جس طرح آقل منقاد ہے اسی طرح غیر آقل بھی منقاد ہے اپنے خدا کا نتیجہ تن آقل کے لیے استعمال کے ہے غیر آقل کے لیے من کو استعمال کے یہ دوسرا مقام ہے تیسرا مقام ہے تیسرا مقام ہے بسم اللہ تیسرا مقام ہے تیسرا مقام ہے تیسرا مقام ہے اللہ کیا بتایا میں بتاو 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 جلدی کو جب غیرے آقل میں استعمال کرتے ہیں تو غیرے آقل کو آقل کے ساتھ مخلوت کر دیتے ہیں لینے مخلوت ہو جائے آقل اور غار آقل ایک ہی کام میں مخلوت ہو جائے مل جائے ہی کام میں مخلوت ہو جائے اور غلبہ دیا جائے افضل اور آقل کو وہاں پر من غیرے آقل کے لیے استعمال کر دیتے ہیں تیسرا مقام ہے کہ جب آقل اور غیرے آقل ایک تی لفظ میں جمع ہو جائیں اور پھر من چارہ کے ذریعے سے ہر ایک کی بیان دی جائے تو اس خورت میں ہی من غیر آنکھل کے لیے مجھٹم آنکھل جس مجھٹم آنکھل مجھٹم آنکھل اپنا امین نام یمشی امین ہم مین یمشی علا بطن ہی ومین ہم مین یمشی علا ریج لیند اور جو کریں دیکھیں وَاللَّهُ اور اللَّهُ خَالَقًا خَلْقًا کیا ہے اللَّهُ نے کُلَّ دَعْبَطٍ عَرْجُمْ بَندَ ہر حرکت کرنے والے کو اللَّهُ نے خَلْق کیا دعبہ کہتے ہیں جمبندہ حرکت کرنے والے اب دیکھیں یہاں پر دعبہ حرکت کرنے والے اس میں کون ہے آقل ہیں غیرِ آقل نہیں ہے جمبندہ دعبہ میں آقل بھی آگئے ہیں ایک علاقہ میں آقل اور غیرِ آقل کو خدا نے جمع کر کہ میں نے ہر جمبندہ کو خلق کیا اللہ نے ہر جمبندہ کو خلق کیا یہ توجہ ہے اب اس کے بعد جو ہیں مِن کے ذریعے سے تصیل کرنے والے اللہ نے ہر جمبندہ کو خلق کیا ہے فَمِنْ هُمْ مَنْ يَمْشِرْ اور جمبندہ میں سے وہ بھی ہیں جو چل رہا ہے اپنے پیڑ کے بل جسے کھیڑے مکوڑے صاحب کو غیرے جو ہیں اور ان جو بندہ میں سے وہ بھی ہیں جو دو ٹاغوں پہ چلتے ہیں حضرتِ انسان اب یہاں پر دیکھا آپ نے مِن کے ذریعے سے اس طابع کی کیا ہے تفصیل بیان کی ایک لفظ میں آقل اور غیرِ آقل مخلوط ہو گئے تھے اور مِن کے ذریعے سے اس کی کیا کیا ہے تفصیل بیان کی جائے تو اس مقام پر بھی من آقل کے بھی استعمال ہوتا ہے غیرے آقل کے بھی جسین مقام واضح ہوگی بات؟ یہ چیز من کے بارے میں مکمل نوٹ دوبارہ آلتا ہے فَمِنْ هُمْ مَنْ يَمْشِرْ فَمِنْ هُمْ پَسْ اُن میں سے جو بندہ میں سے من وہ بھی ہے یم سی علابت نہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹے بندہ فَمِنْ هُمْ اور اُن میں سے من وہ بھی ہیں جو چلتے ہیں یم شی علاب رجلین رجل دو پاؤں پر دو کاؤں ہوتا ہے حضرت مرغی غیرِ آقل ہے حضرت انسان آقل ہے من آقل کے بھی غیرِ آقل کے بھی استعمال ہے پس خلاصہ یہ ہوا کہ اسماعِ موصولاتِ مشترقہ میں سے ایک کلمہ من ہے ایک کلمہ من ہے کس معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں؟ مازوکر جو کچھ ذکر ہو چکا ہے مفرد، تسلیع، جمع، مذکر، موانس، حالت رفی، حالت نسبی، حالت جرمی من ایک ہی لفظ ہے اور من معنی رہتا ہے تمام معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے من کس کے لئے وضع ہوئے ہیں؟ آقل کے لئے وضع ہے آقل کے لئے مختص بھی آقل کے ساتھ ہے لیکن کبھی کبھی غیرِ آقل کے لئے لیکن صرف تین موارد ہے کلامِ عرب نے کہ جہاں پر من غیرِ آقل کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک کون سماؤ رہا تھا پہلا؟ جب غیرِ آقل کو نازل بمنزلِ آقل مانا جائے آسر بل کتاب من جوئی رو، من جوئی رو، غیرِ آقل میں استعمال ہوتا ہے چونکہ سر بل کتاب مروحوں کی جماعت کو نازل بمنزلِ آقل شمار کیا ہے تب ہی تو من کو استعمال کر رہا ہے دوسرا جب آقل اور غیرِ آقل مخلوت ہو جائیں ایک فعل میں سمجھائیے؟ اور غلبہ دیا جائے افضل کو افضل آقل مَا يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہاں من جو ہے غیرِ آقل کے لئے استعمال ہے چونکہ سجدے میں دونوں مخلوت ملے ہوئے ہیں تو یہاں پر جو ہے من غیرِ آقل کے لئے تیسرا آقل اور غیرِ آقل ایک ایسے لفظ میں جمع ہو جائیں جو دونوں کو شامل ہو رہا ہے پھر اس کے بعد من جارہ کے ذریعے سے اس لفظ کی تفصیل بیان کی جائے وَاللَّهُ خَلَقَا کُلَّ دَابَّةِ ہر جنبندے کو اللہ نے خلق ہے دابا میں آقل اور غیرِ آقل دونوں جائیں فَمِنْهُمْ پس وہ ان میں سے کہ جو پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو دو پاؤں پے دو پاؤں پے چلتا ہے ایک قسمیہ ہے ریجلیند یہ ہو گیا مان کے بارے میں نوٹ اس کے بارے میں ہے ماں ماں کے بارے میں بڑا آسان ہے لکھیں جلدی جلدی لکھیں میں نے سمجھا چار کو پورا کریں کہ دو ہی نہیں ہوئے میں نے کہتا بڑا آجتا ہے مٹر دیکھتے رہے ہیں میں جب زمان سے نکلے اللہ سے بس لکھا جائیں اسمائی موصولات میں سے دوسرا اس میں موصول مشترک قلمہ ماں ہے قلمہ ماں دیکھ لیا؟ یہ موصول یہ ماں آپ کے اور غیرے آپ کے دونوں کے لئے بڑا ہوا ہے مگر اپسر اور باہر اوقات تک غیرے اکھل میں استعمال ہوتا ہے موسول اکھل میں دیکھ لیا؟ دیکھ لیا؟ واہ! کیا پاک ہے؟ میں ہاتھ بھی کھایا بہتا ہے پہلے لکھ لیا قلمہ ماں ہے مفرد کے لیے، قسمیہ کے لیے، چمہ کے لیے، مذکر کے لیے، مانس کے لیے، سب کے لیے، قلمہ ماں استعمال ہوتا ہے وضع ہوئے آقل کے لیے بھی غیر آقل کے لیے لیکن غالب اور اکثر غیر آقل نہیں استعمال ہوتا ہے اور آقل میں کام استعمال ہے لیکن مختص نہیں ہے جس طرح کہ من مختص تھا آقل کے ساتھ ما غیر آقل کے ساتھ مختص نہیں ہے تمجھائی ما اور من فرق پر چل گیا وہ مختص ہے آقل کے ساتھ من کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے لیکن غزہ نہیں ہوا غیر آقل کے لیے استعمال ہوتا ہے تین معارض میں لیکن ما غزہ ہوا ہے آم آقل کے لیے بھی غیر آقل لیکن استعمال پھر بھی مساوی نہیں ہے غیر آقل میں اکثر ہے آقل میں کم جب بعض نحویوں نے دیکھا کہ ما کا استعمال غیر آقل میں زیادہ ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ما غیر آقل کے لیے بزہر ہوئے مختص ہے غیر آقل کے ساتھ استعمال سن لے لکھ لے نا بعد میں یہ میں اسی کی طریقہ نہیں لکھا ہوئے غیر آقل کے لیے انہوں نے دیکھا بلکہ من مختص ہے آقل کے ساتھ ما عام کے لیے وضع ہوئے آقل و غیرے لیکن اکثر غیر آقل میں کبھی کبھی آقل میں اس کو استعمال کرتا ہے سمجھ آگئی بات کی ہاں حضرت سلطان آزم آجی مصطفیٰ بسم اللہ سمجھ آگئی فرامان جن بسم اللہ اچھا آپ کو انسان دیتے ہیں آقا جی ما عاقل میں بھی استعمال ہوئے غیر آقل میں بھی استعمال ہوئے وَاللَّهُ خَلَقْهُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ یہ گیریا پھر کل سابقا ہے بلو کبھی نا وَاللَّهُ خَلَقْهُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ یہاں پر اس مثال میں ما ما بیرے آقل ریکل میں لکھیں ماں ناما اس لئے استعمال ہوئے اور آقل کی مثال آقل فَانْتِهُمْ مَا فَانْتِهُمْ مَا تَعْمَا مَا تَعْمَا مَا تَعْمَا مِنَنْ مُنِسَا فَانْتِهُمْ مَا تَعْمَا مَا تَعْمَا مِنَا مِنَا مَا تَعْمَا مِنчесいる آقل ہن کرو ماتا والے کمیان نسائی تس تم نکاح کرو ما اس عورت سے جو عورتوں میں سے تمہارے لئے پاکیزہ ہو اس مثال میں ماں ماں ماتل کے لئے استعمال ہوا ہے تابہ کا کیا مطلب ہے تابہ یہی تابہ ہے ماں وہ عورت تابہ ہمارے لئے پاکیزہ ماتل کے لئے پاکیزہ بس کوپر والی مثال بھی اس کا بتانیمہ اللہ نے تمہارے لئے اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے وماتا معلوم اور کوش ہے کہ جس کو تم انجام دیتے ہو وہ بھی خلق کیا اللہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نمال روزہ ہمارے لئے ہمارے لئے تو یہ بھی اللہ نے خلق کیا ہے جواز روزے تو بھی اللہ نے خلق کیا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق بس یہ دو ہی مسئلش کیسے ہیں اللہ اور وزور آئے گئے میں دو بجارہ بجارے کر جائے لیکن آپ کس ستی ہیں تمہارے بند اور لےٹ کے ہوئے ہیں تو اتنا آجی پھرشان ہوتا ہے دیکھیں وَمَن تُسَاوِ مَا ذُكِرْ مِنَ الَّذِي وَأَلَّتِي وَفَرُوْئِهِمَا اَيْ تُتْلَكُ عَلَى مَا تُتْلَكُ عَلَيْهِ بِلَفْزٍ بَوْحِجٍ آرئے سمجھ بارت کی مَن تُسَاوِ مَا ذُكِرْ اَوْرَوَتْ وَجَوْقِرْ اَوْرَوَتْ وَجَوْقِرْ مَن مَسَاوِی ہے اس شہکے کے ذکر ہو چکا ہے کون سے ذکر ہو چکا ہے اللَّذِی اللَّتِي اور اس کی فروات اللَّذَانِ اللَّتَانِ اللَّتَانِ اللَّذَيْنَ اللَّذِينَ الْاُولَى مَسَاوِی کیا مطلب ہے؟ اَيْ تُتْلَكُ عَلَى مَا تُتْلَكُ عَلَيْهِ بِلَفْزٍ بَوْحِجٍ یعنی اس من کو بولا جاتا ہے ہر اس معنی کے لیے کہ جس پر کون اللہ اور اللہ کی ان کی فروعات کو بولا جاتا تھا من کو بولا جاتا ہے لفظ واحد کے ساتھ وَحِيَا مُقْتَسَتُن بِعَالِم بِالْعَالِم یہ من مختص ہے وضع ہوئے کس کے لیے آقل کے لیے مختص بھی آقل کے ساتھ وَتَقُونُ لِغَيْرِهِ اور ہوتا ہے من غیرِ آقل کے لیے بھی کتنے مقامات پر؟ تین ایک اِنُّ الزِّلَوْ بِمَنْزِلَتِهِ اگر نازل قرار دیا جائے غیرِ آقل کو منزلِ مقامِ آقل پر مانا جائے جیسے اَسِرْبَ الْقَطَع قطع کہتے ہیں مُرْغ کو جو جنگل میں رہتی صرف کہتے ہیں جماعت کو صرف کہتے ہیں جماعت کو اے مرغوں کی جماعت حل من آیا وہ ہے یوئی رو جو آریتندے جناحہو اپنے پروں کو مجھے آریتندے لَأَلِّي إِلَوْ مَنْ قَدْ حَوَيْتُوْ شاید کہ میں اس شخص کی طرف جاؤں اور پرواز کروں یہ حد مال ہے شاید ہمارا من یوئی پر من کو غیرِ آقل کے لیے استعمال ہوا ہے چونکہ نازل و منزلِ غیرِ آقل آقل کی قیمتا ہے اَوْ اِخْتَلَطَ بِهِیْا غیرِ آقل آقل کے ساتھ مل جائے کام میں تغلیباً لِلْأَفْزَلْ اور غَلْبَا دینا ہے یا غَلْبَا ہونا ہے اَفْزَلْ بُوْتَوْ قول ہی تعالیٰ جس طرح کے اللہ تعالیٰ کا قول ہے يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے وہ کہ جو زمین میں ہے اور وہ کہ جو اَوْ اِخْتَرَنَا بِهِ فِي عُمُومٍ یا غیرِ آقل آقل کے ساتھ لفظِ عموم میں ملا ہوا ہو ایک عام معلقہ لفظ میں ملا ہوا جو آقل و غیرات دونوں کو شامل ہے فُسِّلَعُ بِمِنْ فَسْتَفْزِیر بیان کی جائے مِنْ جَرْ کے ذریعے ایک لفظ میں ملے ہوئے دونوں اور مِنْ کے ذریعے تفصیل بیان کی جائے وَاللَّهُ خَلَقَا قُلْ لَقَابَتٍ اللہ نے ہر جمبندے کو خل کیا ہے کس سے؟ پانی سے ہر جمبندہ کا نطفہ پانی ہے جو بھکیڑے مکرر صاحب کا نطفہ پانی ہے پانی سے خل کیا ہے فَمِنْ هُمْ مَنْ يَمْشِ عَلَابَتْنِ اور جمبندہ میں صرف کچھ وہ جمبندے ہیں جو اپنے پیٹ کے بلد چلتے ہیں وَمِنْ هُمْ مَنْجَمْشِ عَلَا رِجْلَيْن اور اس جمبندہ میں سے کچھ وہ جمبندے ہیں جو اپنے دو پاؤں پہ چلتے ہیں لیک تیرون ہی بالعالم چونکہ غیرِ آقل آقل کے ساتھ کُلَّ دَعْبَتْ مِنْ مِلَا ہوا ہے مفلوت ہے سمجھائیے بات پہ؟ تو یہ تیسرا مقام تھا ایسے ہی ہے نا؟ آگے ہے مَا اَيْزَنْ تُسَاوِی مَا دوکر مَا بھی جو کوئی حضرت ہوئے ہے اس کے مساوی ہے یہ تمام علمانی میں استعمال ہوتا ہے اللہ جی کریئے اللہ تیر اور اس کی تلوار وَحِيَا صَالِحَةٌ لِمَا لَا يَعْلَمُ وَلِغَيْرِهِ یہ مَا وَزَا ہوا ہے اور صلاحیت رکھتا ہے لِمَا اس شئے کے لیے لَا يَعْلَمُ جو علم نہیں رکھتی جو حق نہیں رکھتی والے غیر ہی اور اس کے لیے بھی کہ جو عالم ہے عالم اور غیرِ عالم دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی دونوں کے لیے وَزَا ہوا ہے تَمَا تَعْلَفِ شَرْحِ الْقَافِيَتِ جس طرح کے مُسَنِّف نے کہا ہے اسی بات کو شرحِ قَافِ اَمْلِكِمْ مَا کیا ہے دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے خِلَافُ مَن کہتا ہے یہ برخِلَافِ مَن ہے مَن مُختص تھا عاقل کے ساتھ یہ کیا ہے؟ عاقل و غیرِ عاقل دونوں کے لیے وَزَا ہوا ہے سمجھا ہے یہ بات کیا ہے لَكِنْ الْأُولَى بِهَا مَا لَمْ يَعْلَمْ یہ من کی خلاف ہے لیکن من کی طرح نہیں ہے کہ من مختص تھا تو یہ بھی مختص ہے لیکن الْأَوْلَى بِهَا مَا لَمْ يَعْلَمْ اولا اور بہتر یہ ہے کہ مَا کے ذریعے سے قصد کیا جائے غیرِ عاقل کا یعنی غیرِ عاقل میں اس کا استعمال اکثر ہے اولا ہے فصیح ہے سمجھا ہے یہ بات کیا ہے؟ اور غیرِ عاقل کے لیے ہے اور اس کے غیر کے لیے غیرِ عاقل کا غیر کون ہے؟ آقل یعنی آقل وہ غیرِ آقل کیلئی دونوں کے لئے ہیں لیکن بہتر ہے کس کے ساتھ کس ذاتی کیا جائے کس کا غیرِ عاقل کا یعنی بہتر ہے کہ اس کو غیر عاقل میں استعمال کیا جائے اکثر و بیشتا ہے اس میں عاقل استعمال کیا جائے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُنُ دیکھیں یہاں پر جائے ما غیر عاقل کیلئے استعمال بہرے اللہ نے تم ہے تم کو عاقل وہاں دھنا عاقل خلق کیا ہے وَمَا تَعْمَلُنُ اور اس کو بھی خلق کیا ہے کہ اس کا تم عمل انجام دیتے ہو تو یہ بھی ایک خانہ پینے ہیں اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق اللہ نے اس کو بھی خلق کیا یعنی تمہارے تمہارے جتنے افعال ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں تم بھی اللہ کی وَالِحَازَار اس کے مطلب یہ ہے کہ زنا اور لواتب اللہ کی مخلوق حیران ہو گئے ہیں ہاں آئے وہ بھی ایک کام دے آئے ہیں آپ انجام دیں انسانی انجام دیتا خدا کہے جو تم انجام دیتے ہو وہ بھی اللہ نے خلق کیا ہے یعنی زنا کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے وہ خدا کی مخلوق ہے لواتا یہ بھی خدا کی مخلوق ہے نہیں ہے خنزیر خدا کی مخلوق نہیں ہے ایک اچھے خدا کی مخلوق ہے در 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 دیتا ہے وہاں آپ کو سنجا دیتا ہے وہاں جا رہا ہے اور پوائے اس سے زنا دیتا ہے اللہ کی مخلوق ہونے سے کوئی مکار نہیں ہے لیکن مثلا یہ آیا یہ مقلوب کے خدا تو ہے آیا یہ فیلِ خدا ہو فیلِ خدا بھی ہے تو پھر جب مقلوب کے خدا ہے زنا اور فیلِ خدا ہے تو پھر صلاح مجھے کی دیتا ہے کہ تم نے یہ قاند کیا تم نے صلاح کیا قاتل یہ مقلوب کے خدا ہے کہتے ہیں یہ مقلوب کے خدا باواستہ ہے ایک کو کہتے ہیں مقلوب کے خدا بلاواستہ اے کے مقلوب کے خدا باواستہ اے کے فیلِ خدا بلاواستہ اے کے فیلِ خدا باواستہ تمہیں جائی بات کی ہمارا پیدا ہونا یا ہمیں پیدا کرنا یہ ایک فعل ہے یہ فعل خدا ہے ایک لحاظ سے فعل خدا بھی ہے ایک لحاظ سے فعل والدین بھی ہم مخلوق خدا ہیں با واسطہ والدین خلق ہوئے ہیں والدین کے ذریعے سے واسطہ خلق ہوئے ہیں مخلوق خدا بیدا ہونا خلق ہونا یہ مخلوق خدا ہے یہ برے کام ہتنے بھی ہیں یہ مخلوق خدا ہے آرو فیل با واسطہیں انسان ہے زناہ قتل نہ جائز قتل یہ مخلوق خدا ہے اور فیل خدا با واسطہیں انسان انسان واسطہ بنا ہے انسان نے انجام دیا ہاں انسان نے انجام دیا انسان نے بچ نہیں سکتا اچھا خدا انسان اس کی انجام دینے میں مجبور تھا نہیں اختیار کرتا اللہ نے اس کو اختیار دی ہے طاقت دی ہے سمجھ آئیے اس طاقت کو اتعاط میں استعمال کرے اس طاقت کو مخالفت میں طاقت خدا نے دی ہے انسان کو اختیار بھی دیا ہے انسان کو منع بھی کیا ہے زنا اور قتل سے یہ کام نہ کرے اس مخلوق کو اجاد نہ کریں پھر اس مخلوق کو اجاد کرتا ہے انسان تو یہ انسان کا فیل ہے بلا واسطہ انسان کا فیل باہر کسی واسطہ ہے کہ میں نے یہ کام نیا جب میں نے کہا utiliser اللہ نے منع کیا دا اس کام سے خدا کے حکم کے حلاوزش پر خدا مجھے سزا دے گا خدا کا فیل ہے اس اعتبار سے خدا اگر طاقت نہ دیتا تو میں یہ کام انجام نہیں کر سکتا ہوں خدا نے اس کام کی طاقت دی ہے طاقت دینا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن خدا نے نہ گناہ کا حکم دیا ہے نہ گناہ کو بلا واسطہ خلق کیا ہے انسان اس کام کو جو ہے گناہ کو خلق کر رہا ہے سمجھ ہے یہ بات کی اللہ کی مخلوق اس لیے ہے کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے طاقت کو ہی تمہارے اندر خلق کیا اس طاقت کے ذریعے سے جو کام انجام